اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں ساتھ اس کے ایک عمل لے کر آیا ہوں وہ نقش اور عمل آپ کسی کو کرز دیتے ہیں واپس نہیں مل رہا تنگ کر رہا ہے بندہ یا آپ کوئی چیز ایمانتاً رکھتے ہیں دیتے ہیں اس کے پاس وہ واپس نہیں کر رہا یا کوئی آپ کی کسی چیز پر قبضہ ایون ہو گیا ہے آپ کی گاڑی ہے گھر ہے پلٹ ہے قبضہ ہو گیا ہے یا کسی رشتہ دار کے پاس ہے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ بہن ہے لیکن اس نے اس پر قبضہ کر گیا ہے تو اس کے لئے یہ عمل یہ نقش بہتی مجرب ہے بیسیکل یہ دو چیزیں ہوں گی ایک نقش ہوگا ایک اس کی پڑھائی ہوگی تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ سمجھ آجائے ایسا نہ ہو کہ اب سکیپ کرتے ہیں وہ چیز میس ہو جائے سب سے پہلے جو اس عمل کی اس نقش لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن اس کو مل سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں پھر اس کام کا کیا کہنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک نقش بنانا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ سولان خانوں کا نقش ہے سب سے پہلے تو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ نقش لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کیا کریں جو آپ کی استعاد ہے یہ نہیں میں کہتا کہ دو روپے یا پچاس روپے یا ہزار یا پانچ ہزار جو آپ کی استعاد ہے اس کے مطابق اب اس کا کچھ سی گریب یا رشتہ دار کوئی ہے تو اسے بتائے بغیر اس کو کچھ چیز لے دیں یا اس کو ویسے کیش دے دیں یہ ضرور کیا کریں پاک صاحب حالت پر لکھنا ہے پاک صاحب جگہ پر بیٹھ کے لکھنا ہے بچہ یا ہیز والی عورت پاس نہیں ہونی چاہیے اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کئی بار کا ہے تو کوئی بھی عمل ہو کوئی وظیفہ ہو نقش ہو صرف جائز مقصد کے لیے جائز کام کے لیے کبھی اسے یوز کرنے کی کوشش مت کریں سادہ کاغس لے لیں بلیک کلر کے بال پین پوائنٹرز مارکل سے آپ بنا سکتے ہیں سولہ خانے سب سے پہلے بنا لیں یہ سولہ خانے سب سے اوپر ساتھ سو چھے آسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے خاندہ نمبر ایک یہ ہوگا دو ایک خاندہ نمبر دو یہ ہوگا تین ایک خاندہ نمبر تین یہ ہوگا چار ایک خاندہ نمبر چار یہ ہوگا خاندہ نمبر پانچ یہ فل کریں گے خاندہ نمبر چھے فل کریں گے خاندہ نمبر ساتھ فل کریں گے خاندہ نمبر آٹھ فل کریں گے خاندہ نمبر نو یہاں پہ ایک قصر میں اضافہ ہو جائے گا انیس نو ایک ہے تو یہاں پہ بیس کی بجائے ایک تو ہو جائے گا اس کے بعد یہ والا خانہ اب فل کر لیں گے اس کے بعد خاندہ نمبر گیارہ یہ ہوگا خاندہ نمبر بارہ یہ فل کریں گے خاندہ نمبر تیرہ یہ فل کریں گے خاندہ نمبر چودہ یہ فل کریں گے خاندہ نمبر پندرہ یہ خاندہ نمبر سولہ یہ فل کریں گے آخر پہ آٹھ دو آئے گا میرے خیال سے بڑے صاف لکھے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ آجائے گے لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نقش آپ نے فل کر لینا ہے جب آپ نے نقش فل کر لیا تو اس کو جتنا فولڈ ہو سکتا ہے فولڈ کریں اور کسی بھی شیشہ ٹیپ یا ٹانسپیرٹ ٹیپ جسے ہم کہتے ہیں وہ والی ٹیپ جسے پیسے وغیرہ جوڑ لیتے ہیں یا کوئی موم جمع کر کے اس کو کسی پھل دار درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے پھل دار درخت کے ساتھ اسی دن باندھ لیں اگر نہیں پوسیبل نیکس ڈے تو نیکس ڈے آپ خود نہیں باندھ سکتے جیسے کوئی عورت کرتی ہے یا نقش بناتی ہے تو وہ کسی سے کہہ کے بندوا سکتی ہے اگر جنٹس بناتا تو وہ بھی کسی سے بھی بندوا سکتا خود بھی لیکن پھل دار درخت ہو اور ایسی جگہ باندھ رہا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے اور خواہ اسے ملتی رہے نام اگرہ نہیں لکھنا اس پر ایسا نہ ہو کہ آپ وہ نقش درخت کے ساتھ لٹکا کر آئیں واپس پہنچیں تو وہ کسی کو نظر پڑے اور اتاک کھینچ کے اتار دے ایسا نہیں ایسا درخت دکھیے گا اور پھل دار ہونا چاہیے میٹھا پھل ہو کڑبا پھل والا نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ اس کو باندھیں اس کے بعد اسی دن جس دن آپ یہ باندھیں اسی دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد لیکن نماز کے بعد پڑھنا ہے چاہے فجر کی ہو زہر کی ہو اثر مغرب بشاہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اللہ کا صفاتی نام ہے یا حسیبو یا حسیبو اول آخر گیارہ بار دروشف اور درمیان میں یا حسیبو آٹھ سو بار پڑھنا ہے روزانہ لیکن دن میں ایک بار ہی پڑھنا ہے کسی بھی نماز فکس کرنے کی ضرورت نہیں فکس نہیں کر سکتے اگر آپ فکس کرنا چاہیں تو فکس کر لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے یعنی کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں آج فجر کے بعد پڑھا تو کال مغرب کے بعد پڑھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا لیکن روزانہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے آٹھ سو بار یا حسیبو پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار دروشف نیت آپ کی سب سے زیادہ ایمپورٹڈ ہے نقش بناتے وقت بھی اس بندے کی نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اس کے لئے میں نقش بنا رہا ہوں یا یہ بندی ہے نقش بنا رہا ہوں یہ میری چیز اس کے پاس فسی ہوئی ہے یا اللہ یہ مجھے عزت سے بغیر ہیلے بہانے مجھے واپس کرتے اسی طرح جب آپ پڑھائی کریں گے وظیفہ پڑھیں گے تو اس کا بھی اسی طرح پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دوا کریں گے اس بندے کا نام لے کر ہاں البتہ اگر کوئی دو لوگ ہیں جنہوں نے پیمٹ آپ کی روکی ہوئی ہے کچھ چیز پر قبضہ کیا ہوئے ہیں تین لوگ ہیں چار ان سب ہی کا ایک ہی بار کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سب کا لیگا لیگا ہو تو یہ عمل بہت مجرب ہے سب سے پہلے نقش بنائیں نقش بنا کر درست کے ساتھ لٹکائیں پھل والے اس کے بعد یہ آپ وظیفہ شروع کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ خود کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی دیوے چیز واپس کرے اور انشاءاللہ جب تک آپ کی چیز واپس نہیں مل جاتی یہ وظیفہ جاری رکھئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ صدقہ جاریہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے آپ کے جانے کے بعد بھی جب تک یہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اللہ کا نام پڑتا ہے کوئی وظیفہ کرتا ہے اس کا ثواب آپ کو قبر میں بھی ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ